سب سے بڑی جو اچھائی ہے اس دنیا میں وہ ہے توحید سب سے بڑی اچھائی کیا ہے توحید یعنی اللہ کو اللہ کو اس کی ذات میں صفات میں افعال میں تنہا اور یکتہ ماننا اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی مخلوق کو کسی بھی درجے میں اللہ کے شریک نہ ٹھہرانا یہ تو توحید ہے سب سے بڑی نیکی پوری دنیا میں کائنات میں یہی ہے ٹھیک دوسرے نمبر پر کیا ہے دوسری نیکی کیا ہے رسالت پر ایمان لانا بغیر رسالت پر ایمان لائے ہوئے توحید کی حقیقی توحید تک رسائی ہو نہیں سکتی ہر زمانے میں جو پیغمبر رہے ہیں ان پیغمبروں پر ایمان لانا جب آخری نبی آگئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر اس طرح ایمان لانا کہ ان سے پہلے کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہوئے ان پر ایمان لانا اس لئے کہ سارے پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی ہے توحید ہر ایک پیغمبر کی بنیادی تعلیم رہی ہے اور رسالت ہر زمانے میں وقتی رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی ہے آخری ہے اس لئے دیامت تک کے لئے اب یہی رسالت ہے فرشتوں پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو کائنات میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی نہیں ہے کوئی شاہ نکمی زمانے میں ہے نا کچھ ایسے بسرہ نہیں ہے شاہ کوئی نکمی زمانے میں تو کائنات میں کوئی چیز بری نہیں ہے حتیٰ کہ جو زہر ہے اور نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے لئے زہر ہے لیکن وہ اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی برا ہی نہیں ہے ایسے ہی جو بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گناہ ہے یہ گناہ ہمارے اعتبار سے گناہ ہے یعنی جب انسان اس کو کرے گا تو وہ گناہ ہوگا اس لئے کہ اللہ نے منہ کیا ہے اگر اللہ اس پہ سے اپنا حکم اٹھا لے منہ کا تو وہی گناہ جائز ہو جائے گا یہ ہے کی نہیں ہے جب نماز کا حکم اٹھا لے اللہ تعالی تو اب نماز نہ پڑھنا جائز ہو جائے گا زنا کرنا کسی عورت سے کوئی آدمی تعلق قائم کرے زنا ہے گناہ ہے لیکن حکم ہو جائے گی کرو تو حکم جائز ہو جائے گا نکاح کر لیتے ہیں دو جملہ بولتے ہیں اس کے بعد حلال ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی کوئی چیز بری ہو جاتی ہے ہمارے لئے لیکن وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے تو اس لئے برائے اچھائیاں کیا ہیں دنیا میں کائنات میں اچھائیاں کیا ہیں وہ ان میں سے ایک بڑی اچھائی کیا ہے توحید کو درست کرنا رسالت پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اور پرشتوں پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا اور پیغمبروں پر اور پچھلی کتابوں پر ان سب کو ماننا حقیقت میں توحیدی کو ماننا یہ سب کے سب توحید کا حصہ ہے اب آگے چلیے دوسری بڑی نیکی کیا ہے یہ تو توحید میں سب آگئی نا ایمانیات جتنے دوسری بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں ان احکام پر بے چونوں چرہ عمل کرنا یعنی اپنی عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اس کو مان جانا اور کر لینا یہی سب سے بڑی نیکی ہے دنیا میں توحید کے بعد توحید یعنی ایمانیات کے ان عمال میں سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ جس وقت کے لیے جو حکم شرعی متوجہ ہو رہا ہے اس حکم شرعی کو بجا لانا اب یہ پورا کیسے ہوگا اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا